بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ نائم بلہ یوٹیوب ٹی وی پر آج ہمارے ساتھ ہیں مکرم و مبارک احمد صاحب جبید ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور آج کل کے پراموں کے بارویں پتہ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ جی نصیر صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ مبارک صاحب دنیا میں نائم بلہ یوٹیوب ٹی وی کے پرام بہت پسند کیا جا رہی ہیں جی باشا مبارک بات دے رہی ہیں اس بارہ میں آج کل جو ہے اس بارے میں کچھ بتائیں آپ جی الحمدللہ جی یہ نائم بلہ یوٹیوبی ماشاءاللہ بہت لوگ دیکھ رہی ہیں ہماری امید سے زیادہ لوگ دیکھ رہی ہیں ہمیں بھی میسج آتے ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے دوست بہت تعاون کر رہے ہیں اور ہماری بھی کوشش ہے کہ اچھے سے اچھے پروگرام لے کے آئے یہ میں بتا دوں اپنے ناظرین کو 1.4 ملین تقریباً لوگ اس وقت نائم برزر ٹی وی دیکھ چکے ہیں اور میں تفصیل اس لیے بتاتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتا رہے تقریباً جناب دو لاکھ اسی ہزار لوگ اٹھائیس دن میں نائم برزر ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور فورٹی ایٹ آورز میں یہ تقریباً چھبیس سے اٹھائیس ہزار لوگ جو ہے وہ نائم برزر ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور یہ ماشاءاللہ نصیصہ بہت بڑی کامیہ بھی ہے نائم برزر ٹی وی کی اور ہماری سوئی سے اللہ تعالی زیادہ پھر لگا رہا ہے کہ ہمارے جو دوست احباب ہیں بہت پیار اور محبت کے ساتھ پروگرام بھی دیکھتے ہیں اور مشورے بھی دیتے ہیں تو میں تو یہ سے خوش قسمتی سمجھوں گا اپنی نا جی تو یہ ایک واحد ایسا یوٹیوب چینل ہے جو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے امریکہ، کینیڈا، اسٹیلیا اور جورپ میں اور اس کی کامیابی کا اور کیا راز ہے مبادر صاحب اس کی سب سے جو بڑی کامیابی جو میری نظر میں اور جس پہ میں نے میند کی وہ یہ تھی کہ ایک تو ہم نے سچ پر پروگرام کو چلایا کیونکہ حقیقت پر تمام پروگرام ہوتے ہیں آپ اگر پاکستان میں یہ دوسرے جگہ پہ میڈیا میں دیکھے تو وہ ایک ایسا ڈراما کیا جاتا ہے لوگ کو پہلے بتایا جاتا ہے آپ نے یہ کہنا، آپ نے وہ کہنا مگر کیونکہ ہمارے پاس وہی دوست آتے ہیں جن کے پاس ایسے واقعات ایمان فروز واقعات ہیں یا پھر کوئی ان کے اوپر ایسے دن گزرے جو بتانا چاہتے ہیں تکلیف کے کیونکہ ایسے واقعات کوئی بولتا نہیں ہے اس کے لئے آپ کو کسی کلم یا کاغذ کی ضرورت نہیں ہے جو بھی وقت آپ کے ساتھ اچھا برا گزرا ہوتا ہے وہ سب کے ذہن میں ہوتا ہے ہاں جی ایک ایم کی کامجابی کے لئے اس کے جن سے ممبران ہیں وہ بڑا اہم کردار کا ادا کرتے ہیں آپ کے تیم کا تعاون کیسا ہے آپ کے ساتھ ماشاءاللہ سب سے اچھا تو تعاون آپ کا ہے آپ بڑا تعاون کرتے ہیں پھر ہمارے تیم کے جو بزرگ ہیں ان میں منظور شاہ صاحب ہیں ادریز شاہ صاحب ہیں فرانسے اور خواج عبد المومن صاحب ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر شکیل صاحب ہیں برلند سے اسی طرح بشارت احمد بشارت صاحب ہیں وسیم صاحب ہیں پھر حمید اللہ زفر صاحب ہیں تو اس طرح ماشاءاللہ بے شمار لوگ ہیں خواتین میں آئے یہ خالدہ رانہ صاحبہ بہت تعاون کرتی ہیں اسی طرح ہماری ایک بہن ہے میسیس سعید وہ بھی بہت تعاون کرتی ہیں امریکہ میں ہوتی ہیں وہ تو کینڈا سے بھی ڈاکٹر صاحب ہیں ایک اس طرح ہمیوں پیادی ہیں دیکھتے تو ڈاکٹر ناصر صاحب ہیں ڈاکٹر رانہ صاحب ہیں اور بھی بے شمار لوگ ہیں ماشاءاللہ اب ان صاحب کے اگر میں نام رہوں گا تو یہ پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا ہمارے یہاں جو ہمبرک میں ہیں امران صاحب ہیں اور پجاب شاپ والے ہیں وہ بہت کرتے ہیں نواب بطیق ہے لنڈن سے وہ بھی بہت تعاون کرتے ہیں تو راج بوت ہاؤس کا میں نے ذکر بھی کرنا نہ بھولوں گا ان کے بہت اچھے پروگرام ہوتے ہیں وہ وہاں سے ہمیں بڑے زبردست کسنگ کے پروگرام بجواتے ہیں تو یہ مختصر میں نے آپ کو بتایا جی ہاں جی یہ میں بتاتا ہوں کہ تھوڑا سلو چل رہا ہے شاید خواتین کوویتہ کس چیز کا علم نہیں ہے کہ اس کے آئے ایک سو یورو کے نام میں جو پجاب شاپ والے کتابن سے چل رہا ہے آتو رہی ویڈیوز مگر بہت سلو ہے اس کو تیز کریں تین ماہ کا ٹائم ہے اور تین ماہ میں یہ تین سو ویڈیو کرنی ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو پہلے بجوارے وہ اور زیادہ بیجے تو آپ کے لئے تو اچھا ہو گیا کہ کم لوگ ہوں گے آپ کی صرف خانے کی ویڈیو آئے گی تو آپ میں سے کوئی بھی جی سکتا ہے سو یورونا اور اس کے لئے آنے والے دنوں میں پروگرام کو بہتر سے بہتر کرنے کا کیا پلانی گیا آپ کی پروگرام جی کافی بہتر کر رہے ہیں نسیر صاحب آج تا نیوز ہے ہماری ما شاء اللہ لوگ پسند کرتے ہیں اس میں جو سب سے بہتر کرنے کے لئے میں نے سوچا کہ ہمارے لئے ہر احمدی جو ہے وہ بہت ہی قابل عزت ہے اور اس کے ہر دکھ درد کی ہم خبر دینا چاہتے ہیں خوشی کی بھی دینا چاہتے ہیں اس لئے جو بھی ہمیں کوئی نیوز بیجے پہلے اس کی تصدیق کرے وہ ہمیں بجوائے پچھلے دنوں میں ایک تدفین پہ گیا تھا تو وہاں پہ ان کے بھائی ملے تو وہ جو دوست مفاد پہ آ چکے تھے تو وہ بہت شکریہ ادا کر رہے تھے کہ آپ کی خبروں کی بیعث ہے میرے بھائی کی ہر جگہ اطلاع ملی اور انہوں نے افسوس کا اظہار کیا تو یہ چینل ہر بندے کے لئے ہم نے بنایا ہے یہ ہمارا چینل نہیں یہ آپ سب دوستوں کا چینل ہے خواتین کو بھی صحیح بڑھ چٹ کر رسالے اور ہمیں مشورے بھی دیں ہم نے نسیر صاحب کومرس بند کی ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پہ کچھ شریر لوگ گالیاں نکالتے ہیں ہمارے بزرگان دین کو میں نے کئی دفعہ بتایا تو اس وجہ سے آپ نے کوئی میسیج دینا تو سکرین پہ ہمارا نمبر ہوتا ہے وہاں پہ ہمیں میسیج بھی جوائیں ہم انشاءاللہ آپ کی مدد کریں گے اور کسی قسم کا بھی مشورہ آپ نے ہمارے ساتھ کرنا ہو تو اس کے لئے بھی ہر وقت میں خود آذر ہوں جی جس کے مطلب ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ نائن ویلر ٹیم کی ٹیم کا ہر نمبر کھلاڑی بن سکتا ہے ہر کوئی اس میں شامل ہو سکتا ہے جی یہ بہت اچھی بات کی اس میں میں سب پوری دنیا سے گزارش کروں گا خواتین کو بھی مردوں کو بھی کہ اپنی ویڈیو بنا کے بیجے ہمیں بڑا آسان طریقہ ہے ویڈیو بنانے کا آپ اپنے گھر میں موبائل پکڑیں اور اس طرح آپ پکڑ کے ویڈیو بنا کے ہمیں بیئی دیں ہم آپ کی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو پوری دنیا دیکھے گی اگر آپ کے پاس کوئی ایسے واقعات ہے ایمان فروز واقعات ہے آپ کی زندگی کے ایسے واقعات ہے کسی کو کوئی سبق ملتا اس سے اور یہی چینل کا مقصد ہے اس کی وجہ یہ تھی یہ نصیصہ بتاؤں میں پہلے بھی کئی دہا بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے بھی شام کو مختلف ایسے پروگرام دیکھتے ہیں جو آپ کو بتایا کہ جھوٹ پر ہوتے ہیں جس طرح پاکستان میں میڈیا کا سلسرہ چلتا ہے تو اب ما شاء اللہ لوگ پسند اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہر قسم کے پروگرام میں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایمان فروز واقعات بھی ہیں نیوز بھی ہے تفسرہ بھی ہے سیاست بھی ہے مذہب بھی ہے اور وہ چیزیں بے شمار ہیں اس میں تو لوگ آپ پسند کر رہے ہیں جی جس کا مطلب کہ آپ کے ہر ایک پروگرام سے کوئی نہ کوئی سبق ضرور ملتا ہے جی جی ما شاء اللہ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ ہوتا ہے اب میڈیسن کا ہے میں بتا رہا ہوں نا ہر لحاظ سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں پروگرام مارا دیکھا جا رہا ہے ما شاء اللہ جس میں لوگ ججک میں بہت ہے بعض بندے جو ان سے ہیں وہ فیلم بناتے ہوئے یا واقعات بتاتے ہوئے ان کو ججک محسوس ہوتی ہے اس بارے میں کوئی ایک رائے دینا کتنے ماہ سے ہمارے ساتھ ہیں آپ ٹیم میں ہاں جی میں بڑا چھ ماہ سے ہوں آپ نے حوصل افضائی کی ہم تو یہی کہتے ہیں اچھا جب آپ آئے تھے تو کبھی کیمرے کے سامنے آپ آئے نہیں میں نے پہلے نہیں آیا تو میں پھر آیا تو پھر اب آپ ما شاء اللہ پروگرام بھی بجو آتے ہیں میں چلو کوشش کر رہے ہیں ما شاء اللہ آپ لوگ آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ نے کبھی یہ سوچا تھا یہ چیز ویسے نصیر صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں بڑا یہ تو نائم پتہ یوٹیوب ٹی وی کی وجہ سے میں دیکھے کہ دنیا میں پتہ لگ گیا اور ایسے واقعات دیان کرنے کا موقع مل گیا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے تو آپ ایسے آپ کو نصیر صاحب آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ کو جب مجھے آپ نے پہلی دفعہ کال کی تو آپ کو کیا خیال آیا تھا کہ آپ یہاں تک ماشاءاللہ پہنچ جائیں گے سوچا تو ذرا بھی نہیں تھا لیکن میں نے سوچا کہ دیکھیں کہ ایسا واحد پرام ہے نائم پتہ یوٹیوب ٹی وی یہاں بہت ساری چیزیں ڈسکس کی جا سکتی ہیں سیاست پہ مذہب پہ کھیلوں پہ امور خانہ داری پہ اور میڈیسن پہ مجھے اتنے پسند آیا یہ پرام اور جب جب میں لوگوں سے ملتا ہوں وہ یہی کہتے ہیں کہ نائم پتہ یوٹیوب ٹی وی پہ ہمیں روز دس سے بارہ فلمیں دیکھنا کو ملتی ہیں اور اس میں بڑا ہمیں مزہ آتا ہے اور دوسرے چینل لوگوں نے دیکھنے چھوڑ دیئے ہیں یہ دس سے بارہ ویڈیوز مرتی ہیں اصل میں لوگ فلم دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں جس طرح انڈین فلم چار رہی ہے پاکستانی تو یہ بتائیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی کوئی فلمیں نہیں ہمارے یہ اپنی جو ویڈیو وہ ملتی ہیں آپ کو جی نسیر صاحب اندی تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اچھا یہ میں آپ کو ایک اور دو چیزیں بتاؤں کہ جو بھی آپ کی اراع ہیں اس بارے میں آپ کو کوئی بتا دیں کہ کوئی اراع دینا چاہیں تو آپ نے تو بتا دیا نمبر ہے تو وقت سا میسیج کے ذریعے بھی کوئی مشورے دے سکتے ہیں ہر چیز کا مشورہ آپ کو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی سوال کرنا ہو اس میں میں ایک چیز بتا دیتا ہوں آپ کو نسیر صاحب کہ بے شمار پاکستان سے ایسے لوگ بھی مارے صاحب رابطے میں اس وقت جو مختلف مذہبی سوالات کرتے ہیں میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج آپ کو ہر مذہبی سوال جو ہے ہر اچھی برے کا بدا چل جاتا ہے آپ سوشل میڈیا پہ مل جاتا ہے وہاں پہ جائیں کچھ لوگ احمدیت کے بارے میں سوال کرتے ہیں ان کو میں جواب بھی دیتا ہوں مگر اس کے بعد جوز میں ان کو کہتا ہوں کہ ہمارا ایم ٹی کے چینل ہے جو کہ صرف ماشاءاللہ رات دن اس پہ میند کر رہا ہے وہاں سے آپ کو حقیقی سلام کا علم ہو جائے گا تو پھر لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کئی لوگ کو نہیں چیزوں کا علم کیونکہ پاکستان میں کیبل پہ ببندی ہے اور ہر گھر میں یہ دیشن ٹینا نہیں پہ یوٹیوب پہ الحمدللہ سب لوگ دیکھتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے تو یہ ایک میں بتا دوں کہ خواتین بھی ہیں اس میں رابطہ قائم کرتے ہیں اور مرد بھی کرتے ہیں پھر ان کو گائٹ کیا جاتا ہے مگر کئی کا اثرار ہوتا ہے کہ ہمیں اور ٹائم مجھوری ہوتی ہمارے پاس اتنا مقت نہیں ہوتا پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو بتا دیا ہے کسی نہ کسی حوالے سے ان کا لنک کروا دیا جاتا ہے کہ باقی آپ ان سے پوچھ لیں ظاہر ہے میں ہر سوال کا جو آپ نہیں دے سکتا اس کی وجہ یہ ہوتی کہ اور بھی پروگرام ہمارے چال رہے ہوتے ہیں جی نصیص صاحب ایک بریک لے لیں پھر واقعی سوال بہار بہت بہت شکریہ جی ایک بریک لیتے ہیں ناظرین تو ابھی نصیص صاحب گستفال یہ پروگرام نواب پتیک یوکی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے ہمارے ہاں ہر قسم کے لیڈیز انچینٹ ملبوسات دستیاب ہیں یہ پروگرام نواب پتیک یوکی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے ہمارے ہاں ہر قسم کے لیڈیز انچینٹ ملبوسات دستیاب ہیں نصیص صاحب مبارک آج کا لاؤگ ڈاؤن ہے پورے یورپ میں پوری دنیا میں اس بارہ میں آپ کیا پیغام ہے دیکھیں لاؤگ ڈاؤن یورپ میں تو زبردست طریقے کے ساتھ چل رہا ہے جرمی یا فرض کریں وہاں آپ نے بھی بتایا تھا نو بجے کے بعد کرفیو لگ جاتا ہے لوگ باہر نہیں جا سکتے یہ عوام کے لیے بہترین فیصلے کرتے ہیں یورپی ممالک ان کیوں عوام کی صحت کا بڑا خیال ہوتا ہے ہمارے لوگ کو بتاون کرنا چاہئے لیکن اس دفعہ بھی اسی طرح ہوگا بائی جائیں گے مگر ہمارے پاکستان بے شمار اس کی لپیٹ میں آگے کئی تو اپنی زندگی سے چلے مگر وہی بات ہے جب آپ اتیاطی کریں گے اور جب آپ کی اوصل افضائی ہوگی کہ کچھ نہیں ہوگا تو اس وجہ سے بندہ جو نقصان اٹھاتا ہے تو بڑی اتیاط کریں اور یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ اس دفعہ وہ بات نہیں ہوئی کہ پکڑ لو سمان ڈال لو گروں میں یہ وہ بزار میں میں بھی چک کیا مختلف جگہ پہ جا کے لوگ شاپنگ کر رہے ہیں کھانے پینے کی چیزیں جو خرید داری کر رہے ہیں کچھ لوگ نے کوشش شفا اڑا کے اپنے بزنس چمکانے کی تھی مگر اس دفعہ وہ بھی مایوس ہیں کیونکہ یہ بھی ایک مافیا ہے جو کہہ دیتے ہے کہ آپ کو چیزیں اپنے گروہ میں ڈال لو اپنے سٹوروں میں ڈال لو بعد زداد عمام کا خیال رکھنے کا پروگرم بنایا ہوتا ہے ان کو سب پتا ہوتا ہے یہ کوئی پاکستان نہیں چینی گئے آٹا گئے گئے روٹی گئے کیونکہ یہاں پہ ان چیزوں کی جو ویلیو ہے وہ عمام کے لیے سب سے پہلے ہے جی آپ نصیر صاحب یہ آپ نے بجا فرمایا کہ حکومت نے اس دفعہ مارکٹوں میں چیزیں مہیاں کی اور جو پہلی کی طرح خالی ہو گئے تھی نارمل جرمن مارکٹ بھی اس دفعہ دیکھنے میں آیا کہ کافی تداد میں سمان موجود ہے اور یہ بھی آپ نے نیوز میں سنا ہوگا نصیر صاحب کہ 31 دسمبر کے بعد یوکے یورپ سے علیدہ ہو رہا اب مجھے فون آ رہی ہے کہ ہمارے یہ مسائل ہیں لوگ یورپ سے یوکے کی طرف آ گئے ہیں اور وہ چاہتے کہ ہمارے رشتہ دار عزیز پاکستان میں ان کو بلا لیا جائے مگر وہاں میں آپ کو بتا دو کہ بے شمار لوگ یہ بھی کمپلین کر رہے ہیں کہ وہاں لوگ پیسے لے رہے اور کام نہیں ہو رہا اس لئے ہر چیز آن لائن آپ چیک کریں پہلے اس میں دیکھیں کون سا رشتہ دار آپ کا آسکتا ہے کون سا نہیں آسکتا آئی کل ہر چیز آپ کے سامنے مل جاتی آپ امنے بچوں کی مدد لیں جو تلیم یافتہ ہیں ان کو کہیں آئی کا گوگل لیپس میں ترجمہ جا کر سکتے ہیں کیونکہ بہتر یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے کوئی قدم اٹھائیں تھوڑے دن رہ گئی ہیں مگر اتنے لوگ آئے اگ دم بھاگے ہیں میری سمجھ سے بھی یہ باہر ہے کہ کیوں اتنی تیزی کے ساتھ اور بے شمار کیس ریجیکٹ ہو رہے ہیں میرے پاس بھی لوگ کے فون آئے ہیں ہر بندے کا کامیار نہیں ہوتا کئی لوگوں کو یہ بھی گمراہ کیا جاتا کوئی بھی رشتہ دار ہو اس کو بلا لو وکیل اپنے پیسے لے لیتے مگر میرا خیال قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کے لیے یہ قانون ہے جی تو اس میں کلی سائن نظر آرہے ہے آپ کو بعد میں جب یہ یورپی یونین سے انگلینڈ علیدہ ہو جائے گا ہاں تھوڑا سا مسئلہ بننے گا دیکھیں جی شروع میں یہ چھ ماہ سال کے لیے یہ تھوڑا سا پرابلم ہوگا چیزوں کی قیمتیں بڑھیں گی اور ہو سکتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی پرائیس تھوڑی بہت اوپر جائے مگر ایک سال کے بعد دوبارہ آئے یہ انگلینڈ ماشاءاللہ آپ کو پتا کافی سمجھدار ہے نورمل پرائیس پر زندگی کو لے آئیں گے لیکن ایک دفعہ باگ دور اور وہاں آئینے کے لیے ان کو رہاچی بیزے کی ضرورت ہے یہ ائرپورٹ پر جب آئیں گے جائیں گے تو آپ کو چیک کیا جائے گا ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد جو میرا اپنا ذاتی خیال ہے دیکھیں ذاتی رائے یہ ہے کہ جس طرح امریکن امریکہ میں گرین کارڈ سسٹم ہے وہی اب یہ کیا نام دیتے ہم کو یہ میرا علم میں نہیں ہے تو لوگ وہاں سے آئیں جائیں گے لیکن جو یورپین امریکن تین ماہ کے لیے انٹری دی مہر لگوانی پڑے گی اور وہ پھر تین ماہ کے اندر ان کو باپس آنا پڑے گا اس میں جو سب سے امپورٹر چیز ہے وہ ہے میڈیکل سسٹم اس پہ چیک کرنا پڑے گا مگر میری اطلاع کے مطابق جب آپ یورپ میں آئیں گے تو آپ کو وہاں سے اپنا کوئی نہ کوئی میڈیکل کی انشورس کرو کے لے کے آنی پڑے گی اگر ادھر کھیں الٹو پڑھ ہو گیا کام کافی مہنگا پڑھ جاتا نصیح صاحب تو ان چیزوں کا برحال خیال رکھنا پڑے گا اس میں ایک اور بھی چیز آ رہی ہے جو گاڑی گی جہاں آئیں گے ان کو اپنی انشورس پولیسی جو لی ہوگی ان کو بتانا پڑے گا کہ ہم یورپ کے دورے پہ جا رہے ہیں ہم اتنے دن کے لیے ہو سکتا وہ بھی اس کے لیے کچھ دھوڑے پیسے اور زیادہ لیا کرے جتنے دن کا دورہ اور ان کا لوگوں کا خاص خیال کرنا پڑے گا لیکن سب سے ضروری ہے وہ آپ قوانین جو بنیں گے وہ سمجھ آ جائیں گے مگر یہ تو پکا ہے کہ یورپ میں نہیں رہے گا اور چیز کسٹم کے قوانین ہیں وہ بھی آپ کو چیک کرنے پڑیں گے کہ کس طرح آپ نے چلنا ہے کافی چیزیں سامنے آئیں گی ابھی نصیر صاحب مگر لوگ کافی پریشان بھی اس میں ہیں کیونکہ جنبی میں میں نے پچھلے یوکے میں لوگ جانا کم ہو رہے ہیں اور ہو سکتا ہے ایک اور بھی چیز صاحب آپ کو بتا دوں ابھی جو یہاں سے لوگ جائیں کہ ان کو وہاں پہ کام کی وجہ سے اپلایا جائے گا کوئی یہ میریفیٹ نہیں ہوگا یہ بھی آنے آلے دنوں میں کوئی ایسے قوانین یوکے بنا سکتا ہے یہ میری ذاتی رائے ہے کیونکہ ظاہر ہے میں بھی ادھر رہتا ہوں نظر ہوتی مانی تو کیوں لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی شاید کوئی ایسا سسٹم بنا سکتے ہیں جی تو اس کا مطلب ہے کہ یورپی بشندہ جس کے پاس یورپی یونین کے نیشنلیٹی ہو اس کو وہاں کام کرنے کے لیے بھی اجازت لینی پڑے گی پہلے چیک کرنا پڑے گا کہ وہ اس کے مطلب کا کام وہاں ہے وہاں کے لوگ نہیں تو اس کو دی جائے گی مگر جو تلیم جاتا لوگ ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی کام شاہ مل جاتا یہ دون لوگ کے لیے مسئلہ ہے جو بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ کوئی نمی ہوتا ان کے پاس جو لوکٹر ہیں یا ایس طرح کے پیشے سے لوگ ہیں ان کو تو پوری دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی بہت بہت شکریہ آپ نے اچھی طرح بتا دیا کہ یورپ کے کیا کمانین بن جائیں گے اور انشورس کا آپ نے بتا دیا کہ محکمہ صحت کا یہ بہت ضروری ہے تو وہ پھر لے کے جائے گا اچھا ایک اور چیز جو لوگ جرمنی میں رہ دیں ہیں بریٹش پاس ہوت جن کے پاس ہے وہ بھی آن لائن جا سپلائی کریں سارا سسٹم آن لائن ہے وہ پہ آپ کو 31 طریق سے پہلے کرنا ہوگا کیونکہ بہت ضروری ہے جو درائیونگ لسنس کا اب میں بتا دوں آپ کو 6 ماہ تک آپ جورپ میں آکر گاڑی چلا سکتے 6 ماہ بعد وہ چینج کروانا پڑے گا لیکن یہ پہلی کے بعد میں نے اس کے لیے فون کیا تھا جو جنرونی کا جہاں سے ڈرائیونگ لسنس منتا ہے انہوں نے کہا کہ یکم کے بعد فون کریں اس میں بتا جائے گا سکتا ہے جن کے پاس جورپ لسنس ہم کو واپس دے دیں جنہوں نے چینج کروائے ہوئے ابھی دا اس کا کوئی پکا پتا نہیں ہے اور یوکی کا ڈرائیونگ لسنس چاہیے یا وہاں سے آپ انٹرنیشنل لے کے آئیں اس پہ چلا سکتے ہیں گاڑی ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا پڑے گا یہ تو آپ نے بتا دیا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچے انگلنڈ جو وہاں کا ریزیڈنٹ پرلمنٹ ہے وہ اپلائی کرنا پڑے گا یہ بہت ضروری ہے مگر وہاں کے نیچ سکار جو یورپ میں نہیں چلے گا یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کیونکہ لوگ یہاں آتے تھے بیمار ہو جاتے تھے پھر کوئی ان کے علاج کے لئے ہسپٹل میں مکمل صورت دی جاتی تھی وہ ختم ہو جائے گی اس کے لئے آپ کو کوئی انشورس پولیس ہی پھڑنی پڑے گی جو مووو کرنا چھتے ہیں ادھر سے ادھر سے ادھر تو وہ اچھی طرح وکیل کے مشورے کے ضرورت نہیں اس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ آن لائن جائیں مختصر ایک ہوتا کہ یہ کام ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا جب ان کو بتا دیا جاتا پھر بھی اسرار کرتے کہ آپ یہ پتا کریں وہ پتا کریں کئی تو ہمارے اتنے پیارے دوست ہیں کہ کوئی ٹوڑکا بتا جائے ماشاءاللہ وہ کہتے آپ نہیں بنا کے بجو آسکتے تو بہت پیار کرتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ میں ایک سوال میں آپ کو بتا دوں اپنے ناظرین کو بہت ہی پیارے ناظرین کو یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ مبارک صاحب یوٹیوب سے بہت پیسے کمار رہے ہیں تو میں یہ گزارش کروں کہ ہمارے ہمارے اب ایک سال ہو ہے چینل رکھو ہمارے چینل کے لیمٹ میں پروگرام ہوتے کوئی ایسے گھر اسلامی پروگرام نہیں ہوتے جو لوگ آپ کو یہ بتاتے ہیں میرا خیار وہ بھی غلط فہمی میں ہے اتنی جلدی یوٹیوب والے پیسے نہیں دیتے ہاں کوئی جس طرح انڈیا پاکستان فلم ایکٹر یا دوسرے ڈرام یا اس میں کافی مدد کر دیتے مگر ابھی اس طرح کے حالات نہیں کہ ایک چینل بنائے تے ایک سال کے اندر یوٹیوب کی گاڑی باہر آجائے پیسے لے کے نا جی نصیر صاحب اگر آپ اپنی امیل بھی بتا دیں چوبیس گھنٹے ڈیوٹی ہماری ہمارے ساتھ جو لوگ کام کار رہے ہیں میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جب بھی ان کو بھی بھی تے ہیں اس وقت وہ کام کر کے واپس بھی بھی تے ہیں میں کلہ بندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اس میں کافی بڑی ٹیم ہے اس کو دن پر دن کوشی کرنے کہ بڑھتی جائے تو اگر میں آپ کو یہ بتاؤ کہ کہیں میں جا کے آٹھ گھنٹے کام کروں تو میں بہت زیادہ پیسے بنا سکتا ہوں آپ دیکھتے ہیں رات کو ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہے دن کو ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہے تو ماشاءاللہ ایک میں آخر میں بات کہوں گا کہ اس میں ایک صاحب یہ کام نہیں ہو سکتا تو پھر وہ بندہ کام کرتا ہمیں بھی ایسے ایسے ملے ہمارے قریبی تھے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کہا یہ نہیں چلے گا تو اللہ تعالیٰ کے دعا کی مگر ان کا بھی حصہ ہے تو تو ان کا شکریہ دا کرنا بھی مارا بنتا ہے جی تو اس کا مطلب یہ ماشاءاللہ آپ لے کے چل رہے اور دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھا جاتا ہے مختلف ممالک مختلف ٹائم ہوتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ آپ رات دن ستار ٹھار گھنٹے اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ستے کس کرتے ہیں کئی کہتا کہ ماشاءاللہ چہرے پہ تو ایسے رونک ہوتی ہے عادت پڑی ہوئی ہے کہ دو تین گھنٹے بھی سو لیا جائے یا چار گھنٹے تو سسٹم چل رہا ہے تو ٹائم بھی ختم ہو رہا نسیر صاحب میرا کافی باتیں ہوگی پھر انشاءاللہ کوئی نہ پروگرام کرتے رہے ناظرین جوڑے رہے نائن بھوز ٹیوی کے چیز اور میں بتاؤ کہ سبسکرائب بھی کریں ہمارے چینل کو ساڑھے سات آزار لوگ ہوئے ہیں دیکھنے چونہ لاکھ ہیں تو یہ آپ پلیز اس پر بھی توجہ دیں نسیر صاحب آپ شکریہ سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ ٹھیک ہے جی اللہ حافظ